اللہ اللہ یعنی میں امان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جواب میں آقا نے فرمایا اخلاق اچھے کرو امان کا مکمل ہونا جواب اخلاق اچھا کر لو اب اسے دین اور دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ارکان اسلام کا حصہ ہی نہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس سے امان مکمل ہو گیا یا تو ہمیں بتایا جاتا کہ کلمہ نماز روزہ زکاہ حج اور ساتھ میں ایک حصہ لگا دیتے ارکان تو پتا چلتا پانچ وہ اور ایک چھیٹا یہ پھر امان مکمل ہو گا ہمیں تو یہ چیز بتائی نہیں گئی ہمیں تو کہا گیا اخلاق اچھے کرو اب ہم اس کو دنیا سے ہٹ کر جب دین میں دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ سرکار کی ایک لائن کے جواب نے ہماری زندگی اور آخرت کے لیے جو سمان مہیا کیا ہے یہ اب دوننے والوں کو ہزانے ہزانے ہیں وہ اس طرح جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اخلاق اچھے کرنے سے یہ مکمل ہوا اب اب غور کہیے گا اسلام کہتا ہے کہ جب کلمہ گو ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو اصل مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور زبان کا تعلق اخلاق سے ہے اب پتا یہ چلا ہمیں کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنی زبان میں آجزی رکھنا اخلاق رکھنا تاکہ سامنے والے کو پتا چلے گا تم کلمہ گو ہو یعنی اسلام کا پہلا رکن ہی اخلاق کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف یعنی نماز پڑھتے ہیں ہم اگر ہم نماز پڑھ کر آئیں تو وہ نماز جو ہے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے پر حکم ہے اب جب ہم نماز جھک کر آتے ہیں تو یہ جھکنا تو آجزی کی علامت ہے اور آجزی اگر جس بندے میں ہو تو اگر اس کا زمانے میں اخلاق نہ ہو وہ اپنی زبان سے بد اخلاق ہو بد تمیزی سے بولتا ہو تو کیا خیال ہے آپ کا وہ نماز اس کے جسم سے اتری ہے اس کے تو خلق سے نہیں اتری جس کی وجہ سے اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہوا اب اخلاق کا تعلق نماز سے اس طرح انجھڑتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آجز بن کر آئے ہو اب زندگی اور زمین پر بھی آجزی سے رہنا کیونکہ یاد رکھئے گا اللہ رب العزت نے نماز کی خوبصورتی اس بات میں رکھی ہے کہ جو نمازی دل سے نماز پڑھتا ہے وہ یقیناً اخلاق کا بھی اچھا ہوتا ہے آجز بھی ہوتا ہے اور بڑا تحمل مزاج آدمی ہوتا ہے یہی طریقہ ہے کہ نماز کو پڑھ کر اگر آپ میں تبدیلی یعنی آجزی یا مخلصی نہیں آ رہی اخلاق اچھے نہیں ہو رہے تو آپ کو غور کرنا ہوگا کہیں اسلام کا یہ درکن ہمارا کمزور تو نہیں یہ بھی ہمارے لئے سب ہے اب تیسرا چلتے ہیں زکاة کی طرف اب زکاة دے کوئی بندہ مطلب ایک بندے کے پاس لاکھ رویہ ہے اب وہ پچیس سو رویہ اس کی زکاة دے رہا ہے اب زکاة دے رہا ہے زکاة کا اخلاق سے کیا تعلق ہے لیکن نہیں زکار کے اس جواب کو جب ہم اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو پتا چلے گا کہ اگر زکاة تم نے آجزی سے نہ دی ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ سے چھپائی نہ اپنی زبان سے سامنے والے کو زخم نہ دیا اگر تم نے آجزی کے ساتھ چھپا کے لکا کے اللہ رب العزت کو صرف دکھا کر یہ تم نے اگر زکاة دی یعنی تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ لینے والا شرمندہ نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہوں وہ اس بات کو بالکل محسوس نہ کرے کہ میں کچھ زلط والا کام کر رہا ہوں وہ بھی یہ چیز نوٹ کرے کہ یہ جو مجھے اللہ نے جو مجھے اس حالت میں رکھ کر ازمائش میں ڈالا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ جو مسبب الاسباب نے یہ سبب بنا کر میری طرح بیجا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اسے پتا چلے کہ یہ اللہ کا بندہ زکاة دینے آیا ہے نہ کہ یہ کہ وہ جب زکاة دینے آیا ہے تو آپ وہ اسے یہ محسوس ہو کہ جناب ایک امیر زیادہ آیا تھا وہ غریب کو ہیلپ دے کر گیا پتا یہ چلا کہ آپ کا اخلاق آپ کی زکاة کو خوبصورت کرتا ہے اور یہ میں اگر کہوں کہ آپ کی زکاة کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پچھاتا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اس کے بعد ہم اگر روزہ کی طرف چلیں اور روزہ رکھتے ہوئے اگر آپ کی زبان اوے تو گالیاں ترک حرام لفظوں سے نہ بچے اور ٹھیک تھاک آپ اپنی زبان سے لوگوں کو روزہ کی بھوک کا گصہ لوگوں پر نکالتے رہیں اور اس طرح بولیں کہ آپ کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یار یہ روزہ میں ہے یہ کس طرح کا مومن ہے یہ قصہ کیسے بولتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے جس کا اخلاق برا ہوگا یقینی طور پر وہ ایک ایسی لفظ اور ایسے زبان استعمال کرے گا جو آجزی والی نہیں ہوگی اور روزہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور اگر تم نے اپنی زبان کو اپنے کابو میں نہ رکھا اپنی نگاہ کو اپنی کابو میں نہ رکھا تو پھر جو چاہے مرضی کرو اللہ کے تمہاری بھوک سے کوئی لینا دینا نہیں پتہ یہ چلا کہ اب اخلاق اس لیے بھی ضروری ہے جب تمہاری آنکھوں میں آجزی ہوگی جب تمہارے جسم میں آجزی ہوگی جب تمہارے اخلاق میں آجزی ہوگی جب تمہارے لفظوں میں آجزی ہوگی تب اگر تم روزہ دار ہوگے تمہارا روزہ خوبصورتی کے ساتھ آگے چلتا جائے گا اور اگر یہ ایسا نہ ہوا تو روزہ مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہے آپ روزہ دار تو ہیں مگر پرہیزگار نہیں ہیں اسے آگے اب ہم چلتے ہیں آخری ارکن کے طرح حج اگر کوئی کرے اور اگر وہ حج کرنے چلا جائے اور تمام مناسی کے حج پورے کرے اچھے طریقے سے تمام صحیح کرے مزلف آجائے منا جائے جس طرح بھی مناسی کے حج وہ اس پر فرض ہوئے وہ پورے کرے قربانی کرے ہر چیز کرے اور ٹھیک تھاک کرے اور جب وہ کنکریاں مار رہا ہو تو وہ اس چیز کو اگر سوچ نہیں رہا کہ یہ جو سامنے میں جس کو کنکریاں مار رہا ہوں انہیں یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں یہ عام ہے تو یہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ این ہمیں اس بات کی دلیل اور اشارہ ہے کہ سنو اگر زبان میں سختی ہوئی اگر اخلاق اچھا نہ ہوا تو مناسی کے حج کمزور ہیں کنکریاں مارتے ہوئے جس چیز کی وجہ سے تم کنکری مار رہے ہو جس کو مار رہے ہو اس کی ایک عادت تو تم میں بھی ہے کہ تمہاری زبان سے جو لفظ ہیں وہ نہ تو آجزی والے ہیں نہ اخلاق والے ہیں اب وہ حج کر کے تو آئے حاجی اللہ تعالیٰ اسے بنا دے لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے اپنے مقام پر آئے اسی طریقے سے وہ زندگی کو لے کر چلے جو ایک بدتمیزی کے ہی ساتھ چلنے والی ہو اے تو تڑک اور اس میں وہ نظر ہی نہ آئے کہ یہ اللہ کے گھر کا حاجی ہے کہ دنیا دار ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کا حاج مکمل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی میں اخلاق آ جاتا ہے تو اس میں آجزی آ جاتی ہے اور جب کسی میں آجزی آتی ہے تو یقیناً آجزی ارکان اسلام کی تمام ارکان کو مکمل کرتی ہے تو ہمیں این سید کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب نے اشارہ دیا کہ سنو اگر نماز پڑھتے ہو کلمہ پڑھتے ہو زکاة دیتے ہو حج کرو یہاں روزہ رکھا ہوا ہے اگر تمہاری زبان اخلاق میں نہیں ہے تو یہ چیزیں مکمل نہیں ہوئیں اور اگر یہ مکمل نہیں ہوئیں تو ایمان مکمل نہیں ہوا کیا خوبصورت سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں سمندروں کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جس میں سرکار علم کا شہر ہیں اور ہمیں اب اس شہر کی ہر گلی سے علم مل رہا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لینے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے با اخلاق بنائے کیسی بھی حالت ہو ہماری زبان اخلاق سے گرنی نہیں چاہیے ہماری زبان اللہ رب العزت کا بندہ ہمیں شو کرنا چاہیے ایسی زبان ہمارے اندر ہو کہ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں بھی فرق ڈالتا ہے اللہ اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لوگ اخلاق کو پسند کرتے ہیں یہی اللہ تعالی کے انعامات ہیں کہ جو اس کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بڑھا دیتا ہے یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر زبان سے بھی عمل سے بھی سنت سے بھی اخلاق سے بھی ارکان اسلام کی تکمیل سے بھی اور اپنے امان کی مکمل یعنی تکمیل سے بھی تو جو مکمل کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ جب ذکر کرتا ہے تو یوں نہیں کہ اللہ اس کا نام لیتا ہے بلکہ اس زمانے میں اس کی ذکر کو بڑھا دیتا ہے اللہ اس کا چرچہ کرتا ہے تو یہی چیز ہے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو آج میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اچھا کرے اور ہمیں صحیح طریقہ سے اپنے ایمان کی تکمین کو پورا کرنے کی توفیق دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی